تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے کہاں کس سے یہ آپ کو بتاتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے درمیان غیر شرعی نکاح کیس میں یہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور خاور مانکہ کے ماں بین تلخ جملوں کا تبادلہ بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض بھی دوران جرہ خاور مانکہ سے لڑ پڑے الہج پڑے وکیل عثمان گل نے خاور مانکہ کو مکہ مارنے کی کوشش بھی کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی موبینہ غیر شرعی نکاح کیس اسی کی تفصیل آپ کو بتا رہے ہیں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور خاور مانکہ کے درمیان تلق جملوں کا تبادلہ ہوا ہے بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض بھی دوران جرہ خاور مانکہ سے لڑ پڑے وکیل عثمان گل نے خاور مانکہ کو مکہ مارنے کی کوشش بھی کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی موبینہ غیر شرعی نکاح کیس ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور خاور مانکہ کے بین تلق جملوں کا تبادلہ بھی ہوا بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض بھی دوران جرہ خاور مانکہ سے لڑ پڑے وکیل عثمان نے خاور مانکہ کو مکہ مارنے کی کوشش بھی کی میں اور بشرا بی بی قرآن پر حلف کے لیے تیار ہیں خاور مانکہ بھی حلف لے بانی پی ٹی آئی نے ایسا کہا جبکہ بانی پی ٹی آئی کا جج قدرت اللہ سے مقالمہ بھی ہوا بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا قرآن لائیں حلف دینے کو تیار ہوں بانی پی ٹی آئی نے ایسا کہا لیکن یہاں پر آپ کو یہ عام خبر دے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور خاور مانکہ کے مابین تلق جملوں کا تبادلہ ہوا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس کی بات آپ کو بتائیں یاسر حکیم ہمارے ساتھ ہے یاسر بتائیے کیا گفتگوئی کس طرح سے ان کا جھگڑا سا ہو گیا وہاں دیکھیں کرن بلکل آج تقریباً ساڑھے دس گھنٹے طویل سمات ہوئی غیر شریعی نکاح کیس کی اور اس کے دوران جب خاور فرید مانکہ جو کہ اس غیر شریعی نکاح کیس کے کمپلیننٹ ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرانے آئے اور جب وہ بیان ریکارڈ کرا رہے تھے تو اس دوران عمران خان اور ان کی علیہ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وہ قرآن پر حلف دیں گے کہ ان کے کوئی غیر شریعی تعلقات موجود نہیں تھے شادی سے پہلے اور خاور مانکہ بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف دیں اس دوران عمران خان اور ان کی علیہ کی جانب سے عدالت سے بار بار ضد اور استعداء کی گئی کہ قرآن پاک عدالت میں منگوایا جائے جس پر عدالت نے خاور فرید مانکہ سے اس بارے استفسار کیا تو انہوں نے حامی بھری کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف دینے کو تیار ہیں جس پر عدالت نے اپنی تحریر ایک لکھی جس میں یہ قرآن دیا کہ عمران خان اور ان کی علیہ کی جانب سے خاور فرید مانکہ سے قرآن پر حلف لے کر جو شکایت انہوں نے دلج کروائی ہے اس کی سچائی کے حوالے سے حلف لیا جا رہا ہے اور اگر خاور فرید مانکہ یہ حلف دے دیتے ہیں تو عمران خان سمیت بشرا بی بی کا حق دفاع اور حق جرہ ختم کر دیا جائے گا بہت شکریہ آپ نے اس بارے میں اپ ڈیٹ کیا یاسر بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا یاسر